بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان کمر حسین ناظرین چونکہ پنجاب یونیورسٹی نے پہلی میری لسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے تو اب جو پہلی میری لسٹ میں مختلف سٹوڈنٹس کے نام شو ہو رہے ہیں تو وہ کچھ اس انداز سے ہو رہے ہیں کہ جو یعنی ایک جنرل لسٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس میں وہ سٹوڈنٹس کے نام بھی ان کے بھی شو ہو رہے ہیں جن کے نام سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ بھی شو ہو رہے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا اب کچھ سٹوڈنٹس یہ پوچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چونکہ جنرل لسٹ میں نام ہے تو ہمارا تو پکا ہے نا کمنٹ میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا تو پھر پکا ہو گیا کہ ہماری نام جا ہے وہ نیکسٹ میری لسٹ یعنی اس میں نہیں آیا تو نیکسٹ میں آ جائے گا یا نیکسٹ میں آ جائے گا تو یہ کوئی تصدیق کی بات نہیں کیونکہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو انگلیسٹ کی میری لسٹ ہے اس میں تقریباً چار ہزار سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چار ہزار سٹوڈنٹس کا جو نام ہے وہ میری لسٹ میں آ جائے گا اس کا یہ مطلب ہے تقریباً بارہ سے تیرہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلی میری لسٹ میں سیلیکٹ ہوئے اسی طرح بارہ سے تیرہ اگلی میری لسٹ میں اس سے کام ہوتے جائیں گے تو چار ہزار تو سیلیکٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتے نا اس کا مطلب یہ ہوا تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے جو نام سیلیکٹ کیا جائے گا وہ میریٹ کی بیس پہ کیا جائے گا اور یعنی ہائی میریٹ والے پہلے اٹھا لیے جائیں گے پھر اگلے ہائی میریٹ والے پھر اگلے ہائی میریٹ والے تو اس طرح سے پھر وہ اٹھائے جو جنہوں نے فیس پے کر دی ہوگی تو ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں سے نکال کے ان کا اڈمیشن ہو جائے گا اور جنہوں نے فیس پے نہیں کی ہوگا ان کو سکپ کر کے نئے جو ہے نیچے والے اٹھا لیے جائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار ہزار کے چار ہزار اٹھائے جائیں گے یعنی جنرل لسٹ جو تیار کی گئی ہے پنجاب اینورسٹی سے تو وہ اس لیے تیار کی گئی کہ جنہوں نے اپلائی کیا اب وہ یہ نہیں جیسے انگلیش کی آپ کو میں نے مثال دی چار ہزار سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تو جنرل لسٹ میں تو سارے شامل ہیں اب ساروں کو تو ایڈ نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں آپ ذہن میں رکھیں ضروری نہیں آپ کا اگر جنرل لسٹ میں نام ہے تو ضرور اس میں آئے گا اگر آپ کا اوپر اوپر والے یعنی ہائی میرٹ میں ہے نام تقریباً کوئی سو سے دو سو میں تو پھر یعنی بہت زیادہ پاسبلیٹی ہے کہ نام آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں باقی میں میرٹ لسٹ میں نام کس طرح سے چیک کرنا ہے باقی ساری جو ڈیٹیل ہے مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے باقی فی جمع کروانے کا ڈاکومنٹس جمع کروانے کا کیا پروسس ہے ساری جو ہاسٹڈ کی معلومات ہیں وہ بھی میرے آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے جڑے رہے ہیں بارسٹائیل کمر کے ساتھ شکریہ